بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام اسماع الہسنہ کے مجربات اور اس کے فوائد پر مبنی ہمارے اس پروگرام کو آپ نے جس دلچسپی کے ساتھ لیا ہے وہ یقیناً بہت مبارک بات ہے اللہ پاک اپنے ناموں کے تصدق ہماری تمام مصیبتوں پریشانیوں دکھوں کا مدعویٰ فرمائے اور ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرمائے آج اللہ پاک کے اسماع الہسنہ میں سے ایک بہت پیارا اسم الرزاقو کو لے کر حاضر خدمت ہے یا رزاقو اے رزق دینے والے اس کے عادات 308 اور اس کی خاصیت جمالی ہے رزاق سے مراد وہ ذات ہے کہ جس نے رزق اور مرزوق یعنی جس کو رزق دیا جائے دونوں کو پیدا کیا ان تک رزق پہنچایا اور استفادہ کے اسباب پیدا فرمائے رزق دو طرح کا ہے ایک ظاہری اور باطنی ظاہری رزق انسان کے بدن کی نشم و نماء کے لیے ہے جیسے کھانے پینے کی چیزیں غزائیں بغیرہ اور باطنی رزق جو دلوں اور ذہنوں کے لیے ہے جیسے معارف اور مقاشفات بغیرہ دونوں میں سے یہ قسم افضل ہے جو باطنی رزق ہے البتہ رزق ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے اور اللہ تعالی ہی ہر ایک کو رزق دینے والا ہے اس چیز سے انسان کو انتہائی حصہ وصول کر سکتا ہے یہ دو چیزیں ہیں اول یہ کہ اس کی حقیقت کو سمجھے یہ کہ اس کا حقیقی موصوف صرف اللہ تعالی ہے لہٰذا رزق اسی کی طرف سے جانے اور اس بارے میں صرف اسی پر بھروسہ رکھے دوسرا یہ کہ اللہ تعالی اسے رانمائی کرنے والا علم راہ دکھانے والی زبان اور نفع بخش اقل اطاف فرمائے اس سبب سے وہ اپنے اقبال و افعال کے ذریعے دل کی بہترین خوراک حاصل کر سکتا ہے آئیے اللہ کے اسم مبارک یا رزاکوں کے مجربات سے آگائی حاصل کریں اضافہ رزق اس وظیفہ کو بعد نماز فجر یا اپنے کام کا آغاز کرتے ہوئے روزانہ گیارہ سو مرتبہ پڑھنا کشادگی رزق کا ذریعہ بنتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اسے روزانہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یعنی جب بھی موقع ملے اس وقت کسرت سے اس کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے خزانے کھول دیتا ہے اور اس کے رزق میں دن بدن اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے رکے ہوئے کام یا دکان کا جاری ہونا یہ وظیفہ رکی ہوئی دکان یا بند شدہ کام کو دوبارہ جاری کرنے کے لیے بہت تقصیر ہے اگر کسی شخص کا کاروبار چلتے چلتے گر جائے اور آمدن ختم ہو جائے دن تک دکان یا کاروبار شروع کرتے وقت اس وظیفہ کو تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ روزانہ پڑھے پھر اس کے بعد گیارہ دن تک گیارہ سو مرتبہ روزانہ یا وہابوں کا ذکر کرے بارویں دن پھر پہلے والے وظیفے کو پہلے کی طرح تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ پڑھنا شروع کر دے اور چالیس دن تک پڑھے چالیس میں دن ایک شیرینی لائے لنگر لائے اور اللہ کی راہ میں لوگوں میں تقسیم کر دے انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اس کی دکان کا رکا ہوا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا اگر کاروبار ماند پڑ گیا ہو تو وہ بھی شروع ہو جائے گا اور اگر دکان یا کاروبار بلکل بند ہو تو پھر بھی اسی ترطیب سے پڑھنے سے دکان کا سلسلہ شروع ہو جائے گا گھر میں ہمیشہ خیر و برکت کیلئے اگر کوئی شخص روزانہ صبح اٹھتے وقت اور رات سوتے وقت تیتیس مرتبہ پڑھنے کا ہمیشہ کے لئے معمول بنا لے تو اس کے گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی اور کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی جو شخص اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد سات سو ستانویں مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے انشاءاللہ زندگی بھر اس کے مال میں خیر و برکت رہے گی اور وہ شخص مالی پریشانی سے ہمیشہ محفوظ رہے گا ایسا شخص کبھی کسی کا موتاج نہیں رہے گا اس کی جیب کبھی دولت سے خالی نہیں رہے گی بحالی ملازمت اگر کسی شخص کی ملازمت چھوڑ گئی ہو یا موتل ہو گئی ہو اور وہ دوبارہ بحال ہونا چاہتا ہو تو اس وظیفے کو گیارہ ہزار مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کر دے اور اس وقت تک جاری رکھے جب تک کہ اس کے بحال ہونے کے ذرائع پیدا نہ ہو جائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جل دوبارہ بحال ہو جائے گا اور اگر کسی شخص کا روزگار خطرے میں ہو یا اس کی ملازمت اور نوکری جانے کا ڈر ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ مسلسل تین روزے رکھے اور ہر روزہ رکھنے کے بعد صبح و نماز سے فارغ ہو کر دس ہزار بار یا رزاکو کا ورد کرے اور پھر اللہ سے حسب دستور دعا مانگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اور روزگار بھی محفوظ رہتا ہے مالی پریشانی اور اس کا حل اگر کوئی شخص اچانک کسی مالی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہو اور اس سے نکلنے کی کوئی صورت بظاہر نظر نہیں آتی تو اسے چاہیے کہ اس وظیفے کو اکیس ہزار مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کر دے اور چالیس دن تک جاری رکھے وہ انشاءاللہ اس مالی پریشانی سے نکل جائے گا غربت کا خاتمہ مفلسی اور غربت کو دور کرنے کے لئے یہ وظیفہ بہت مؤثر ہے جس شخص کی آمدن اس کے اخراجات سے کلیل ہو کم ہو اور وہ ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس وظیفہ کو بعد نمازِ عشاء سونے سے پہلے اکتیس سو مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے اور ہمیشہ کے لئے سے جاری رکھے اللہ تعالیٰ اس کی غربت اور مفلسی دور کر دے گا اور مالی طور پر اس کے حالات درست ہو جائیں گے مفلسی اور بیماری سے نجات اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کے گھر میں مفلسی اور بیماری نہ آئے اور وہ مخلوق سے کسی کا معتاج نہ رہے تو اسے چاہیے کہ وہ نمازِ فجر کی ادائیگی سے پہلے گیارہ گیارہ مرتبہ یہ اس میں مبارک پڑھ کر اپنے گھر کے چاروں کونوں میں پھونک مارے اس کے بعد جب نمازِ فجر ادا کر لے تو پھر نمازِ چاش کے وقت بھی اسی طرح عمل کرے اللہ تعالیٰ کبھی مفلسی اور تنگی کی شکایت پیدا نہیں کرے گا اور نہ ہونے دے گا نیز گھر میں رزق کی بھی فراوانی ہوگی فروغِ تجارت کا اصول تاجر پیشہ افراد کے لیے باوضو حالت میں اس اس میں مبارک کو کسرت سے ورد کرنا انتہائی فائدہ مند ہے کارباری معاملات احسن طریقے سے سر انجام پاتے جائیں گے اور کاروبار میں کبھی بھی مندے کی قیفیت پیدا نہیں ہوگی اس کے ذاکر پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے اسے دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رکھتا تمام معاملات اور مشکلات میں اس کی مدد فرماتا ہے خاص طور پر رزق کے معاملے میں کسی قسم کی تنگی یا کمی واقعے نہیں ہوتی یا رزاقوں کا عامل بننے کا طریقہ اور اس کو نقش کو دینے کے لیے کس طرح کیا عمل کیا جائے جو شخص اس کا عامل بننا چاہے وہ چالیس چالیس دن کے گیارہ چلے کسی تنہائی کی جگہ پر بیٹھ کر کرے اور ہر چلے میں اس وظیفہ کو گیارہ ہزار مرتبہ روزانہ پڑے چالیس دن پورے ہونے کے بعد تین دن کا ناغہ کرے اگر نہ ناغہ کرے تو مسلسل چلے بھی نکال سکتا ہے چلے کی کامیابی کے لیے سچائی اور رزق حلال لازمی شرط ہے گیارہ چلوں کے بعد وہ شخص اس وظیفے کا عامل بن جائے گا وہ جس کے لیے بھی اضافہ رزق کی دعا کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اگر وہ اس وظیفے کو سات مرتبہ کسی کاغذ پر لکھ کر بطور تعویز دے تو تعویز لینے والے کے کاروبار اور رزق میں اضافہ ہوگا اور عالم کے لیے خود بھی کسی طرح سے اپنے رزق میں کمی واقعہ نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ کے لیے خوشحال ہو جائے گا اس کا نقشہ حاصل کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں رازی کو مالک رب ہم سب کے رزق میں اضافہ فرمائے اور آنے والی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے بہت شکریہ